آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے تین کام کیے ہو اس کا نام عمل جاری رہتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا نام عمل جاری رہتا ہے جس شخص نے تین کام کر لی ہو احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین کاموں میں سے سب سے پہلا کام بتایا کسی شخص نے کوئی صدقہ جاریہ قائم کر دیا ہو صدقہ جاریہ کیا ہے کہیں پانی کی ضرورت تھی کون کھدوا دیا کوئی نہر کھدوا دی کوئی ٹیوب ویل لگوا دیا یہ صدقہ جاریہ ہے کوئی مسجد تعمیر کرا دی یہ صدقہ جاریہ ہے کوئی مدرسہ بنوا دیا یہ صدقہ جاریہ ہے اسی طرح سے کوئی قرآن مجید چھاپ کر اس کو پڑھنے کے لیے کہیں فراہم کر دیا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کسی کو دینی کتب فراہم کر دی یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کوئی نہر کھود دی جس سے انسانوں کو جانوروں کو فیض پہنچتا ہو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کوئی درخت کسی جگہ پر لگوا دیا اور اس درخت کے پھلوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو یا گزرنے والے لوگ وہاں سے سایہ حاصل کر کے آگے گزرتے ہوں یہ کیا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی صدقہ جاریہ کی سات قسمیں ذکر فرمائی ہیں جن میں آپ نے یہی باتیں تذکرہ فرمائی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر تو یہ صدقہ جاریہ ہم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نام عمل جاری رہے اور یہ وہ آسان عامال ہیں کہ ہر آدمی اختیار کر سکتا ہے مرنے کے بعد عامال کا ذکیرہ پہنچتا رہے مرنے کے بعد نیک عمل اور ثواب ہمارے تک پہنچتا رہے اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا سے مر جاتا ہے رخصت جاتا ہے اس کی مثال اس آدمی کسی ہے جو کسی سمندر میں دریا میں گہرے پانی میں ڈوب رہا ہو اور اسے صرف ایک سہارے کی ایک تنکے کی ایک لکڑی کی ضرورت ہے کوئی بھی سہارا اسے لکڑی کا مل جاتا ہے کوئی بھی سہارا اسے مل جاتا ہے تو اس سہارے کو تھام کر وہ کنارے میں لگ جاتا ہے بلکل اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا وہ اسی طرح سے ڈوب رہا ہے اسے سہارے کی ضرورت ہے اسے عمل کی ضرورت ہے تو اگر روزانہ یہاں سے اس کو عمل پہنچتا رہا اور نیک عمل کا حدیہ اس کے پاس جاتا رہا اور صدقہ جاریہ اس کے پاس پہنچتا رہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں کہ اس عمل کے پہنچنے کی وجہ سے اس کی نجات ممکن ہے اور اس کی آخرت بہتر ہو جائے گی تو ایک تو یہ صدقہ جاریہ ہے اس صدقہ جاریہ کا احتمام فرمائیں جو قسمیں جو صورتیں میں نے ذکر کی ہیں یہ ساری ہیں دوسرا آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا نام عمل ختم ہو جاتا ہے اِلَّا مِن عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اگر کسی شخص نے پیچھے کوئی علم چھوڑا ہے اور اس علم سے لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے علم چھوڑا کسی نے کوئی اچھی کتاب چھوڑی لکھی کوئی اچھا مضمون لکھ کر امت کی اصلاح کے لئے اس نے محنت کی اور کوشش کی چار سو سال پانچ سو سال ہزار سال پہلے جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں دین پر لوگوں کی اصلاح کے لئے فائدے کے لئے آج ہم ان کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں آج ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ مصنف کہاں گے کہاں ان کی قبر ہے اور کہاں کہ وہ رہنے والے تھے لیکن ان کے علوم سے ان کی کتابوں سے آج بھی دنیا استفادہ کرتی ہے تو یہ علم جس شخص نے چھوڑا اور اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچا ہے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے یہ بھی عمل پہنچتا رہے گا کسی نے کسی کو پڑھا دیا ایک شخص نے دوسرے کو قرآن کی تعلیم دی پڑھایا اور جب تک وہ آگے پڑھاتا رہے گا وہ اگلوں کو پڑھائے گا وہ اگلوں کو پڑھائے وہ اگلوں کو پڑھائے یہ سلسلہ قیامت تک اس کے نام عمل میں جاری دہے گا تو دین کے ذریعے سے ہم اپنے آمال کو بڑھا سکتے ہیں صدقہ جاریہ کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں اور تیسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی او ولدن صالحن یدعو لہو ارشاد فرمیا یا کسی آدمی نے اپنا کوئی نیک صالح بیٹا فیچھے چھوڑا ہو اور وہ نیک صالح اس کے لئے دعا کرتا رہے نیک صالح دعا کرتا رہے تو اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کر کے انہیں نیک صالح بنانا چاہئے جو ہمیں مرنے کے بعد کام آسکیں اور دوسرا یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ اولادوں کو اپنے ماں باپ کے لئے کسرت سے دعائیں کرنی شایئے اولادوں نے زندگی میں اگر ماں باپ کی خدمت کی اور ساری رات اگر سرہانے پر بیٹا ماں کی خدمت یا باپ کی خدمت کے لئے قائم اور دائم رہا کھڑا رہا اگر اس بیٹے نے مرنے کے بعد ماں باپ کے لئے دعائیں نہ کی تو وہ فرما برداروں میں شمار نہیں ہوگا وہ حسن سلوک کرنے والا شمار نہیں ہوگا حسن سلوک کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد ہمیشہ ان کو دعاوں میں یاد رکھا جائے جس طرح سے ماں باپ حیات تھے موجود تھے تو آپ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو خوش کرتے تھے ان کو خوش کرتے تھے ان کی خدمت کر کے اپنی طبیعت خوش ہوتی تھی کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے ماں باپ کا دل خوش کیا ہے اسی طرح سے ان کے جانے کے بعد اتنی ہی ان کے لئے دعائیں کیا کریں جتنا آپ ان کی حیات میں ان کی خدمت کیا کرتے تھے تو یہ تین باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ انسان کا عمل مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی نے صدق جاریہ قائم کر دیا تو وہ سلسلہ اس کے نام عامال کا جاری رہتا ہے یا کسی نے کوئی علم کی صورت چھوڑ دی اور جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو تو یہ اس کے لئے آخرت کا کامیابی کا بہت بہترین ذریعہ ہے یا کسی نے نیک اولاد چھوڑی اور نیک اولاد اس کے لئے دعا کرتی رہے تو یہ انسان کا نام عامل جاری رہتا ہے موسیقی 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 موسیقی